موسیقی الیکٹر سٹیٹکس پلس ایککیلویرم پوزیشن اس پر کچھ کوششنز کرتے ہیں سالس ٹھیک دیکھو یہاں پر میں دو فکش چارجز لے رہا ہوں کیو اینڈ فور کیو لے لیتا ہوں فکش مطلب ان کو کسی طرح سے پکڑ کے رکھا ہے یہ کہیں جا نہیں سکتے اب تم کو کیا کرنا ہے کوئی بھی کپیٹل کیو چارجز ہمارے پاس مان لوں کوئی بھی ایک چارجز ہمارے پاس کپیٹل کیو اس کو تمہیں رکھنا ہے کہیں پر بھی رکھو جہاں تمہارا مند کرے وہاں رکھو اس طرح سے رہو کہ وہ ایک کلیبری ایم میں رہے فائنڈ دو پوزیشن ویر چارجز کپیٹل کیو کیو کین بی کیپ ویر چارج کپیٹل کیو کین بی کیپ ایک کلیبری ایک کلیبری ایک کلیبری ایم مطلب نیٹ فور زیرو یہ کپیٹل کیو تمہارا فری ٹو مووو ہے اس کو بس تمہیں اٹھا کے کہیں پہ رکھ دینا ہے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے کہ بہاں پہ رکھنے پہ وہ بہی رہ جائے پھر کہیں نہ جائے ہاں ڈیسٹنس دے لو ڈی مال لو کہاں پر ڈی وائے ڈی وائے تھری ٹھیک ہے رائٹ لیفٹ لیفٹ یہاں پہ تمہارے رائٹ لیفٹ کی بات در رہو نا میں رائٹ میں ہے اور کوئی نہیں ہو سکتی ایک ہی ہے ایک ہی ہو گئی کیا ایک ہی ہے دیکھو چلو ہم کو پتہ نہیں ہے کہاں پہ رکھنا ہے ہم الگ الگ جگہ رکھ کے دیکھتے ہیں مال لو سب سے پہلے اٹھا کے ہم پہلے تو الگ در لائن جوئننگ ٹو چارجز پہی رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ ملتا ہے نہیں ملتا سب سے پہلے یہاں پہ رکھ کے دیکھ لیتے ہیں یہ مال لو کیس بان کیس بان میں نے یہاں پہ رکھ دیا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ رکھ دیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قلوبینم میں رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا رہ سکتا ہے کیا ایک قلوبینم میں رہنا مطلب نیٹ فورک زیرو ہو نا اور یہاں پہ بھائی اس کے علاقہ دو چارجز ہے تو دو فورس آئیں گے دو کولم فورس آئیں گے ایک کولم فورس اس کے قارن آئے گا دوسرا اس کے قارن آئے گا ان کو اپنے نام بھی دے دیتے ہیں A اور B بول دیتے ہیں تو A کے قارن اس پر جو فورس آئے گا کس داریکشن میں آئے گا اس داریکشن میں آئے گا مال لیتے ہیں کیپیٹل کی پوزیٹیو ہے اور B کے قارن جو فورس آئے گا وہ کس داریکشن میں آئے گا وہ بھی اسی داریکشن میں آئے گا تو بتاؤ دونوں فورسیں سیم داریکشن میں آ رہے ہیں کیا وہ کینسل آؤٹ کر سکتے ہیں تو کیا کیس بند میں کیا اس پوزیشن میں اس ایریا میں کہیں پر بھی capital Q equilibrium میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے آ رہے سمجھ میں اور فرق نہیں بڑھتا capital Q positive یا negative اگر اس کو تم negative کر دوگے تو دونوں charges کے قارن کیا ہو جائے گا force اس direction میں ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ دونوں تو positive ہیں ہمارے اگر اس کو تم positive مانو گے تو دونوں forces اس direction میں آئیں گے اگر اس کو تم negative مانو گے تو دونوں forces اس direction میں آئیں گے دونوں case میں وہ equilibrium میں نہیں رہ سکتا یہ کیلئے رہے ٹھیک ہے تو چلو اگلا case ٹرائے کر لیتے ہیں یہاں پہ رکھے دیکھ لیتے case 2 یہاں پہ آ سکتا ہے کہ بتاؤ ا کے قارن کہاں ہے کا force اس direction میں ب کے قارن اگر اس دونوں اس direction میں دونوں اس کو accelerate کر دیں گے ریسٹ پہ وہ رہی نہیں سکتا یہ کیلئے رہ گیا تو ہم کو پتا چل گیا کہ ان کے ان چارجز کے outside ہے نا یہ دو چارجز جس ریجن کو cover کر رہے ہیں اس کے outside کہیں پہ رکھنے پہ تو equilibrium میں نہیں رہ سکتے یہ سب ہی کو کلیے رہے پوچھنا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انجلی نہیں آیا آ گیا چلو تو پھر آپ اپن کو بس یہی بچا ہے کیس 3 مال لیتے ہیں کہیں یہاں پہ رکھ دیا میں نے capital q کو ان دونوں کے بیچ میں رکھ دیا تو آپ دیکھتے ہیں a کے قارن کہتر آئے گا force ادھر آئے گا b کے قارن کہاں تو یہاں پر possibility ہے کیونکہ یہاں پہ a اور b دونوں کے قارن forces opposite direction میں آ رہے ہیں تو اس کو اپن ہاں سے لے کے ہاں سے shift کریں گے تو کہیں نہ کہیں ایسی position آئے گی جہاں پہ دونوں forces کا magnitude کیا ہو جائے گا سیم ہو جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم اس position کو ڈھونڈتے ہیں ہم کو نہیں پتا وہ position کیا ہے تو مال لیتے ہیں وہ position a سے کچھ x distance پہ تو b سے کتنا ہو جائے گا distance ٹھیک ہے تو باتاو بھئی a والا force کتنا ہو جائے گا magnitude بتاؤ at equilibrium position ہم بول سکتے ہیں at equilibrium a اور b کا magnitude برابر ہوگا یہ تو بولی سکتے ہیں equilibrium net force zero ہونا ہے تو a اور b کا magnitude برابر ہوگا a charge بتاؤ کیا ہوگا coulomb's force کیسے لگتے ہیں ان دونوں کی بیچ کا force ہے نا تو کیا آئے گا k small q capital q x square اور b کتنا آئے گا ان دونوں کی بیچ کا k 4 q capital q y d minus x کا whole square ٹھیک ہے تو دیکھو جو کٹ رہا ہے اسے کٹ دو اتنا تو کٹ گیا کیا آیا بتاؤ x equal to یا پھر ایسے لکھ سکتے ہیں d minus x ka whole square is equal to 2x ka square ایسے لکھ سکتے ہیں نا یہ کیا بن جائے گا تمہارا d minus x is equal to plus minus 2x تو اب بتاؤ x کی value کیا آ رہی ہے x کو یہاں پہ لے کے جاؤ تو d is equal to 2x plus x اتنا ہو گیا 3x اور minus 2x plus x minus x تو x کے دو solution آ رہے ہیں ایک کیا آ رہا ہے تمہارا d y 3 اور دوسرا کیا آ رہا ہے minus 2 اب ہم مان کے ہی چلے دیں اچھا بتاؤ ان میں دونوں میں سے کونسا solution رکھیں گے d y 3 اس کو کیوں نہیں رکھیں گے یہ والا solution کیوں گلت ہے یہ بتاؤ اور یہ بتا کیا رہا ہے فیزیکس کے حساب سے یہ solution گلت ہے پر میتھس کے حساب سے تو صحیح ہے تو کیا بتا رہا ہے یہ solution اور اس کو کیوں نہیں رکھیں گے بہت سے لوگوں نے لکھا ہی نہیں ہوگا یہ solution لکھا تھا اب تو پروپر کرتے ہو نہیں یہ سب یہ ہر جگہ پروپر طریقے سے کرنا ہے ہو زکتا تھا یہ سہی ہو جاتا یہ پروپر پلس مائنس بگرہ سب لگانے جتنے بھی رولز میتھس میں لگے ہیں فیدیکس میں میتھس ورکاوٹ کرتے سمیں سارے فولو کرنے بتاؤ کیوں نہیں رکھیں گے اس کو اور کیا مطلب ہے اس کا تو پر بتا کیا رہا ہے یہ مائنس بھی بتا کیا رہا ہے تو اس سے کیا ہو جائے گا اس سائٹ پہ ہونے سے کیا ہو جائے گا ٹھیکھ ہوا ہے ٹھیک ہے بلکو بولتو ہے رہے گا کچھ کچھ پر بالکو صحیح نہیں بول رہا ہے مثلا بتا ک کوئی اور یہ صحیح ہے کیونکہ ہم نے ایک کوئیشن کیا لکھی ہے بھائی ہم نے تو کیا لکھا ہے دونوں فورس کا مینگنیٹوڈ سہم ہونا چاہیے اور میٹس کو تو تم جو بولو کہ میٹس تو وہ آنسر دے گی میٹس کچھ گلت نہیں دیتی تم نے جب یہاں پہ ایک کوئیشن کیا لگائی ہے تم نے اپنے دماغ میں کچھ بھی سوچا فرق نہیں ہے تم نے ایک کوئیشن جو لگائی اس حزاب سے آنسر آئے گا تم نے اپنے دماغ میں سوچا کہ میں نے بیچ میں رکھا پر تم نے ایک کوئیشن کیا لگائی ہے ایک کوئیشن تم نے لگائی ہے کہ دونوں فورس کا مینگنیٹوڈ سہم ہونا چاہیے تو بھائی دو آنسر تھے میس نے تمہیں دونوں آنسر دے دی ہے میس نے بولا کہ تمہیں یہاں سے دی وائی تھیلی پہ رکھو تو بھی ایف اے اور ایف بی کا مینگنیٹوڈ برابر ہو جائے گا تم یہاں سے ڈی دسٹنس پہ رکھ دو تو بھی ایف اے اور ایف بی کا مینگنیٹوڈ برابر ہو جائے گا اب یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب تم یہاں پہ رکھ لے دونوں فورس کا مینگنیٹوڈ تو برابر ہے پر دونوں کے دونوں فورس اس ڈائریکشن میں لگ رہے ہیں تو ایک کلیبریم نہیں ہے ایک کلیبریم کونسا ہو سکتا ہے ڈی وائی تھیلی والا آیا کیا سمجھ میں اور دو آنسر کیوں آئے تو وہ بھی سمجھ میں آیا وہ ایسا کوئی جو آنسر ہم اگنور مار دیتے ہیں وہ ایسا کوئی رویش آنسر نہیں ہوتا ہے جس کا کوئی میننگ نہیں ہے وہ آنسر تب ہی آ رہا ہوتا ہے کیونکہ تم نے کچھ کنڈیشن ایکویشن میں رکھی ہے تو ہم کو پتہ آنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا اور اس کو کیوں ہٹا رہے ہیں یہ کلیے رہ گیا ہاں پر پورے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب کیس فور کے بچے آنسر کیا ایلونگ دا لائن تو ہم نے ریکھ لیا ایلونگ دا لائن تو تم ایک ہی جگہ پوزیل ہے کہ بیچ میں رکھو اس کو اب کیس فور ہو سکتا ہے کہ تم بتا ہے ایلونگ آؤٹسائیڈ دا لائن کہیں رکھ دو اب آؤٹسائیڈ دا لائن تم کہیں بھی رکھو وہ ایک کلیویرم میں رہی نہیں سکتا یہ چیز دکھ رہی یا نہیں دکھ رہی یہ دکھا ہے دکھ رہی تو اچھے بات ہے نہیں تو بتا دے تو یہ پر بنا کے مال لو تم نے ہی ہاں پہ رکھ دیا کیس فور لے لو تم نے ہی ہاں پہ رکھ دیا کیس فور تو کیا ہوگا دونوں چارجز کے قرار فورس لگو اس کے قرار فورس کہیں آئے گا اس کے قرار فورس یہ آئے گا اب کچھ بھی کرو ان کا نیٹ خورس تو کچھ نہ کچھ آئے گا یہ کمپلیٹلی تو کینسل آؤٹ کبھی کری نہیں سکتے ایک دوسرے کو ہے نا دو ویکٹرز اگر ایک دوسرے کو کمپلیٹلی کینسل آؤٹ کرنا ہے تو وہ اینٹی پیرلل ہونا ضروری ہے اور وہ اینٹی پیرلل سے بھی اسی جگہ پہ ہیں بات سمن میں آرہی ہے تو اس پوزیشن پہ ایک کلیویر میں ہو سکتا ہے کیا تو سب ایک ہی جگہ پوسیبل ہے along the line joining and between the two charges انکل ہے نا تو کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ لے لیتے چلو ایک ویکٹر بنا لو مال لو اس کا مینگنیٹیوڈ ہے بھائی مال لیتے ہیں 20 نیوٹن اس کا مینگنیٹیوڈ مال لو کچھ 40 نیوٹن ہے بتاؤ یہ تو تمہارے ویکٹر کے کنسپ گڑ بڑا گئے پھر کیسے کنسل آؤٹ کریں گے بھائی تو مینکا چلو کمپوننٹ بگرا لینا چالو کر دو ادھر لے لو ادھر لے لو ادھر پہ تو دونوں کی پوزیٹیو آ رہا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اس ڈائرکشن میں کنسل آؤٹ کر جائیں گے اس ڈائرکشن میں تو آئیں گے یائیں گے کمپوننٹ نیٹ فورس تو زیرو نہیں ہو رہا ٹھیک ہے دیکھو ہاں 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 ہو سکتا ہے کوئی ہے کیسی پوزیشن ہو سکتی ہے جہاں پہ سیم ہو جائے ادھر کہیں پہ بلکل ہو سکتا ہے کیوں کی تم نے اس کو ون ڈائمینشن میں لگایا ہے جب تم نے یہ ایکویشن لگا رہے ہو تم فورسز معنی اس طرح سے رہے ہو تم کے ایکویٹ کر رہے ہو سمجھ میں آئی بات اس کو تم 2 ڈائمینشن میں لگا x اور y دونوں کو انکلوٹ کروں وہ تم کو جو بھی شیپ بن رہا ہو گا انڈیڈ تم زیٹ کو بھی لے لو تو xyz میں تمہیں وہ پورے ایک شیپ دے دے گا جس شیپ پہ تم کہیں پر بھی رکھو گے تم نے اپنی ایکویشن میں سے بھی ایک ڈائمینشن رکھا ہے تمہا پر y کو انکلوٹ کر دو x² plus y² کر دو تمہارا آنسہ آنے لگے ہو جو بھی ایک کوئیشن بنی گی اس کے کرنے کے بعد آ جائے گا صحیح آنسہ ٹھیک ہے تو چلو کیاکہ observation کر سکتے ہیں آپ پہ ہم بتاؤ کیا ہاں یہ position کو کوئی فرق نہیں پرتا کہ یہ چارج پانچ کولم کا ہے پندرہ کولم کا ہے سو کولم کا ہے یا پھر مائنس دو سو کولم کا ہے اس چارج کے نہ تو مینیٹوڈ سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ ہی اس چارج کے نیچر سے کہ یہ پوزیٹیو یا نیگیٹیو ہے کیوں کیوں کی دیکھو یہ تو کینسل آؤٹ ہو رہا ہے آئی بہا سمجھے تو یہ پوائنٹس لکھ لیتے ہیں ایف دہ لکھو نوٹ کر کے لکھو ایف دہ ٹو فکس چارجز عکمہ نمیلے نیچر مطلب کیا بتاتا ہے معتے ہیں پوزیٹیو یا نگیٹیو ایف دہ ترخور چارجز ایف دہتا ہے نوٹ کرتا ہے کیا جانتے ہیں تو فائین اکیلی بیم پوزیشن اکیلی بیم پوزیشن this position is independent of this position is independent of nature and magnitude of free charge this position is independent of nature and magnitude of free charge it's clear it's all right let's take the next question now you can solve it you can't do it it's all the same question this is QA and minus four QA just one charge I have negative کر دیا تمہارے پاس ابھی بھی دو فکسٹ چارجز ہیں کیو اینڈ مائنس پور کیو بتاؤ کیو کو کہاں رکھیں تو فائنڈا ایک کلیبریم پوزیشن چلو یہ تو اس کا تو بتائی دو چلو سب سے پہلے دیکھ کے بتاؤ ریجن میں رکھنا ہے ریجن ٹو میں رکھیں یا ریجن میں رکھیں بان این ٹو دو آئیں گے بان اکیل آئے گا بان اکیل آئے گا اور کئی نہیں ملے گی کرو سوچو کرو 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 یہ تو اسے بتائی فورس کے ڈائریکشن سے ہی پتہ جل جاتا ہے کون سے ریجن میں رکھنا ہے اور فورس کا ڈائریکشن سب ہی کو نکالنا آتا ہے ایٹریکشن رپلسن سے سمجھ جاؤ گے کی کھیچ رہا ہے یا دھککہ دے رہا ہے کتنا ہے آشک مائنس ڈی اچھا ڈی اس طرح لیفت سے ڈی یہ ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں تو پہلے تو تھرڈ اور سیکنڈ کو دیکھ لیتے ہیں بھئی یہاں پر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مال نے یہاں پر رکھ دیا میں نے تھرڈ پہنا تو ان دونوں کا سیم نیچر ہے ڈککہ دے گا اسے یہ والے اس کو ڈککہ دے گا تو یہاں پر جائے گا ان دونوں کا opposite nature ہے B والا کیا کرے گا کچے گا تو B والا force بھی یہاں پر آجائے گا تو دونوں forces سیم ڈریکشن میں آ رہے ہیں cancel out نہیں کر سکتے تو یہ third والی position possible نہیں ہے second والی دیکھتے ہیں چلو A اور یہ دونوں sam nature ہے A والا کیا کرے گا دک کرے گا F A ان دونوں کا opposite nature ہے B والا کیا کرے گا کھیچے گا تو یہاں پر کیوں possible نہیں ہو سکتا دیکھو دیکھا جائے تو دونوں forces opposite direction میں تو direction wise تو لگ رہا ہے کہ cancel out ہو سکتے ہیں پر دیان سے دیکھو اب بتائیں cancel out ہونے کے لئے forces کا magnitude بھی تو برابر ہونا ضروری ہے جو A والا آ رہا ہے یہ چھوٹے charge کے قرآن ہے اس charge کا magnitude چھوٹا ہے اور اس B والے charge کا magnitude 4 times زیادہ ہے ہم کو پتا ہے جو coulombs force ہوتا ہے وہ کس کس کے پروپورشنل ہوتا ہے charge کے magnitude کے پروپورشنل ہوتا ہے اور distance کے یہ تو ہوتا ہے F equal to K Q1 Q2 by R square مطلب charge کا magnitude جتنا زیادہ ہوگا force اتنا زیادہ ہوگا distance جتنا کم ہوگا force اتنا زیادہ ہوگا تو اگر تم بتائیں اس والے کو دیکھو B والے کو ان دونوں کی بیچ کا distance کام ہے definitely B والے کا distance A والے سے تو کم ہے ہی کہیں پر بھی رکھ دو تمہیں سے یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں رکھو اس region میں کہیں بھی رکھو B والا پاس میں ہے سمجھ رہے ہو B والے کا distance کام ہے نا capital Q سے تو اس حساب سے B والے کا force کیا ہونا چاہیے distance کے حساب سے تو زیادہ ہونا چاہیے اب magnitude کے حساب سے دیکھتے ہیں تو magnitude رکھو بھئی magnitude بھی B کا زیادہ ہے سمجھ رہے ہو تو یہ دونوں کی دونوں ہی چیزیں B کے favor میں تو B کا جو force ہے اس کا magnitude اس region میں ہمیشہ ہی کس سے زیادہ ہوگا A والے سے زیادہ ہوگا تو جو B والا force اس والے region میں B والا force کا magnitude A والے سے ہمیشہ زیادہ ہوگا تو کبھی equilibrium ہو ہی نہیں شکتا تم یہاں پہ رکھو کہ وہ اس کے پاس کچھ کے آ جائے گا دیکھو سمجھ میں آ رہے گا نہیں آیا تو میں پھر سے سمجھا دوں گا آ رہے تو تو بیش ہے شاند بیٹھے رہے تو بلکل ٹھیک ہے تو اس region میں بھی نہیں ہو سکتا سیکنڈ بھلا بھی possible نہیں ہے ٹھیک ہے اب بھئی ادھر آ جاتے فرسٹ والے پہ تو بھئی A والا کیا کرے گا دھکا دے گا اسے دور بھگائے گا B والا کیا کرے گا کھیجے گا اس کو تو اگر بھئی دونوں فور سے اپوسٹ ڈائریکشن میں ہیں تو possibility تو ہے possibility تو ہے اب ہم جانتے possibility اس لیے بھئی کیونکہ distance کب دیکھا جائے تو distance A والے کا کام ہے تو اس حضب سے A والے کا فورج زیادہ ہونا چاہیے پر magnitude کس کا زیادہ ہے B والے کا تو اس حضب سے B والے کا فورج زیادہ ہونا چاہیے تو اپن یہاں پہ magnitude تو چینج نہیں کر سکتے چارج کا پر distance کو ویری کر کے ایک ایسی position ڈونڈ جکتے ہیں جہاں پہ دونوں فورجز کا magnitude برابر ہو جائے لکھتے ہیں اپن equation لکھ لیتے ہیں مالو یہاں سے distance کتنا ہے x at equilibrium position کیا ہوگا بتاؤ at equilibrium position f a is equal to f b ہے نا a بتاؤ جلی کیا ہوگا a ان دونوں کی بیچ کا فورج ہے k capital q small q y x square b ان دونوں کی بیچ کا فورج ہے ہے نا کتنا آئے گا k capital q گدہ ہی رہو گئے اور کیا آئے گا d plus x کا بھائی magnitude لکھ رہا ہوں فورج کا چارج کو سائن کے ساتھ تب لینا ہے جب ویکٹر فورمیٹ میں لکھ رہے ہو یہاں پر direction تو میں نے already consider کر لیا ہے نا ہم کیوں already magnitude لکھ رہے ہیں direction تو ہم consider کر چکے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو پھر تو solve کرلوں کیا کہیے d plus x کا hall square is equal to 2x کا hall square solve کریں گے تو کیا آئے گا d plus x is equal to plus minus 2x تو d is equal to 2x minus x کتنا ہوگا x اور minus 2x minus x کتنا ہوگا minus 3x تو x تمہارا کہہ کے آگیا d آگیا ایک تو اور دوسرا minus 2 تو وہی دونوں position بتا رہی ہے بھی پر اس بار minus d by 3 والی صحیح نہیں ہے وہاں پہ magnitude تو سہم ہوگا پر direction سہم ہو جائے گا forces کا یہاں پہ magnitude بھی سہم ہے اور direction اپوزیٹ ہے نلیفائی کرنے کے لئے تو کونس آنسر سہی ہے تمہارا تم چاہو تو equation یہاں پر بھی لگا کے دیکھ سکتے نا اور تمہیں دیکھ جائے گا کی میرے سوالیشن امیجینی سوالیشن آنے لگے تم یہاں پر ایک سوالیشن لگاؤ گے نا مینیٹویڈ کو سہم کرنے اس کیسے فورسز پیرلل نہیں ہوں گے سیدھی سی بات جیسے مال نے یہاں پہ رکھ دیا تمہیں تو یہ والا کیا کرے گا اس کو کھیچے گا اور یہ والا کیا کرے گا دک کرے گا دیکھو نا اپوزیٹ ڈیریکشن میں آنے چاہیے فورسز یہاں پر تو نہیں آرہے کسی اینگل پر آرہے تو یہاں پر بھی اگر اس لائن کے باہر رکھو کہ تو بھی possible نہیں ہے کلیے تو اب کیا کیا observation کر پا رہے ہیں ابھی بھی capital کیوں کے تو independent ہے دوسری بات along the line joining ہے اس charge کی position ابھی along the line joining ہے پر وہ بیچ میں نہیں ہے اور ہمیشہ چھوٹے والے کے پاس میں ہوگی جو چھوٹا والا چار جو کا magnitude میں اس کے پاس آئے گی سمجھ مہاری بات کیونکہ اس سے تمہیں distance کم رکھ ہے اس والے کے کرم تو فورس بیسے ہی زیادہ ہونا ہے تو اس سے it should be kept near the charge having a smaller magnitude it should be kept near the charge having smaller magnitude کلیے ریکیا تو ابھی تا ہم نے position نکال لی اور ہم نے دیکھا وہ position capital Q کے تو independent ہوتی ہے پھر یہ charge کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا ٹھیک ہے تو ہم اگلا question لیتے ہیں تو ہمارے پاس small Q ہے 4Q ہے اور capital Q ہے اور اس پار کیا ہے all charges are free to move اس پار کوئی بھی charge تمہارا fixed نہیں ہے ان دونوں کے بیچ کا distance ابھی initially کتنا ہے D تو ہم میں اس capital Q charge کو کہاں رکھوں ضروری نہیں ان کے بیچ میں رکھو کہیں بھی رکھو such that all three charges are in equilibrium question لگا بھئی find the value of find the value of x and q such that all three charges are in equilibrium اور ایسا کوئی solution exist کرتا بھی یا نہیں کرتا یہ بھی پتا کرو ڈالوی کیا رہے minus تو ٹھیک ہے ہم کو بھائی ایک جیز دو بتا دی یا یہ ہمیں پریویسس کوششن سے یہ بتا چل گیا تھا اگر capital Q کو ایکیلیویم میں رکھنا ہے تو اس کو تو بیچ میں رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے تو capital Q پہ مال لیتے ہیں capital Q کو میں negative مالن کے چل رہا ہوں یہاں پہ تو اے بی اور سی بول دیتے ہیں اس کو تو capital Q اگر ایکیلیویم میں لانا ہے تو کیا condition ہے F equal to FV اور اس کو ہم already solve کر چکے اس لئے میں پھر سے solve نہیں کر رہا ہوں یہ condition لگانے کے بعد کیا آیا تھا x نکل کے اس میں تو کچھ بھی نیا نہیں ہے یہ تو ہم already solve کر چکے capital Q کو اگر ایکیلیویم میں رکھنا ہے تو اس کو بیچ میں رکھو اور x کتنا ہونا چاہیے d y 3 بتاؤ یہ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا ہے پہلا والا part ہے نا ایک ایک کر کے تینوں چارجز کو ایکیلیویم میں لے کے آؤ capital Q تو آگے ایکیلیویم میں آپ کس کو لے کے آتے ہیں A والے کو ایکیلیویم میں لے کے آتے ہیں A والے کو C والا کیا کرے گا کھیجے گا میں مان کے ہی چل رہا ہوں Q negative ہے کیونکہ وہ negative ہونا ضروری ہے بنا اس کے آئی نہیں سکتا سمجھاؤں کیوں نہیں آسکتا کیونکہ دیکھو B والا A پہ کہاں force لگائے گا یہاں پر اور A والا B پہ کہاں force لگائے گا یہاں پر یہ سمجھ میں آرہا ہے A اور B تو ایک دوسرے کو دور فیک رہے ہیں نا دونوں positive ہیں اگر یہ بھی positive ہو گیا تو یہ بھی A کو دور فیکنے لگے گا اور B کو بھی دور فیکنے لگے گا پھر A اور B تو کبھی ایکیلیویم میں رہی نہیں پائیں گے اگر A اور B کو ایکیلیویم میں لانا ہے تو Q کو کیا ہونا ضرور یہ ہے negative اور اگر Q negative ہوگا تو C والا اس direction میں force لگائے گا اور یہاں پر C والا اس اٹریکٹ کرنے لگے گا پہلے دیکھو forces کے direction سمجھ میں آئے گیا ہم کیا مان کے چل رہے ہیں بھائی پورے question میں Q is negative کیونکہ بھی ضروری ہے یہ تو مجھے دیکھ کے ہی سمجھ میں آگیا تھا question کہ Q کا negative ہونا ضروری ہے چلو تو چلو اب A والے کی ایکیلیویم میں لے کے آتے ہیں نا for equilibrium of A یہ دونوں forces سیم ہو جانے چاہیے تو کیا لیکھیں گے پن FB equal to Fc بھائی بی والا کتنا آئے گا جلدی بتاؤ B کون ہے یہ ہے بی ہے نا ان دونوں کی بیچ کا فورس بلو تم بولو A اور B کے بیچ کا فورس کتنا ہوگا 4K upon D 4K upon D square کیوں نہیں آئے گا تو بھائی کتنا ہے بھائی B والا بتاؤ B والا فورس K small Q 4QY D square C والے کتنا ہوگا C والے ان دونوں کی بیچ میں ہے تم نے A اور C کی بیچ میں ہے نا کتنا ہوگا بتاؤ K small Q capital Q D square تو کیا رکھیں گے اپنے فائنل آنسر مائنس 4Q by 9 اب اگر تم یہ پوزیشن اور یہ چارج لوگے تو تینوں کے تینوں چارج کیا رہیں گے کسی کو تم نے پکڑ کے نہیں رکھا پر تینوں کے تینوں چارج وہیں پہ رہیں گے کیونکہ سارے فورس کیا کر رہے ہیں cancel out ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی value ہلکی سی چینج کر دوگے اور equilibrium break ہو جائے گا یا تو تم ایکس کو ویری کر دو ہلکا سا equilibrium break ہو جائے گا یا پھر capital Q کو چارج بھی کچھ بھی ویری کر دوگے مطلب capital Q کے پاس option نہیں کہ کچھ بھی چارج لے سکتا ہے اس کو یہی چارج لینا ضروری ہے جب اس کے پاس یہ چارج ہوگا تو تینوں کی تینوں چارج اس کیا ہوں گے equilibrium میں آیا سمجھ میں تو اگر دو چارج فکسڈ ہیں اس کے اس میں capital Q کچھ بھی ہو سکتا ہے پر جب وہ فکسڈ نہیں ہے تو ایک certain value وہ لے سکتا ہے دیکھو کوئی ڈاؤٹ ہے گیا کسی کو اب اس میں یہ والا تم خود ویریفائی کر کے دیکھ سکتے ہو یہ والی condition آپ نے satisfied ہو چکی ہے سمجھ میں آیا گیا یہ ہو چکی ہے کیوں ہو چکی ہے بھئی condition کیوں کہ یہاں پہ تم equation کہ لکھتے F A is equal to F C اور بو تم already لگا چکے دیکھو یہاں پہ تم نے A اور B کو برابر کرا یہاں پہ تم نے B اور C کو برابر کرا تو A اور C already برابر ہو گئے نا تو مجھے پھر سے اس equation کو لگانا نہیں پڑ رہا وہ already لگ چکی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے شلوی اچھا جیومیٹرکل اپٹکس کتنے لوگ انہیں نہیں پڑھا یہاں پر کھڑے ہو جو ایک کھڑے ہو تم نے بھی نہیں پڑھاتا تم تو آگئی تھی کلاس میں مجھے اچھا تو یہ پانچ لوگ ہے ٹھیک ہے اور تم نے بھی نہیں پڑھا پڑھا ہے پڑھا ہے پڑھا ہے ٹھیک ہے تو پانچ لوگ ہونا تو تمہیں اگر الاکٹروستیٹکس آتا ہے یہ پڑھ رہے وہ آتا ہے الڈی آگر جس کو آتا ہے تو تم پڑھا ہے جیومیٹیو آپٹکس پڑھا ہے لیکچرز تم نے سٹارٹ کر دو وہ ڈیلیو یوٹیو پہ سارے اور اس کی سوال کرتے جاؤ اور جو ڈاؤٹس ہیں وہ ٹائم لے کے پوچھ لینا ٹھیک ہے لیکچرز میں جو ڈاؤٹ ہیں وہ بھی پوچھ لینا کلیے رہ گیا پر اگر تمہیں یہ آلریڈی نہیں آتا ہے اس میں دکت ہے جو پڑھ رہے ہیں وہ آلریڈی نہیں آتا اور اس کی اس کی بھی پہلے سالو نہیں کریے یا پھر پھر سالو کرنی ہے تمہیں ایسا لگتا ہے تو پھر جو ابھی پریزنٹ کر رہے ہیں وہ سالو کرنا کسی بھی پریزنٹ میں جو پڑھ آل چارجز آر فری ٹو مو آر اس کو ماینس 4 کیو کر دیا آر کیا پیٹل کیو کو ہم آر آر فائن ایکس کیو فائن ایکس ایکس کیو سچ ایک آل 3 چارجز آر ایک اکیلیبریم آر ٹھیک ہے تو ہم کو پتا ہے سی والے کو سی کتا تو پتائی یہ فور اکیلیویریم آف سی کیا بولیں گے ہم اکیلیویریم آف سی کی ایکیویشن لگانے سے ہم کو کیا آنسر ملاتا ہم نے دو خورجز کے ایکیویٹ کریں گے اور پھر کیا مل جائے گا اے ف اے اکول ٹو اے ایویی کریں گے اور اس سے ہم کو ملاتا ہے ایکس ایس اکول ٹو ڈی تو ہم کو یہ آلریڈی پتہ ہی کہ یہ والا دیسنس کتنا ہونا چاہیے دی یہ ہم نے پہلے کوششن سولد کر رہا ہوا ہے ٹھیک ہے اب چلو اب اے والے کی اکیلیویریم میں لانا ہے تو بی والا تو اے کو کیا کر رہا ہے بی والے اے کو کیچ رہا ہے تو بی والے اے پہ یہاں پہ فورس لگائے گا تو اگر اس کو اکیلیویریم میں رہنا ہے تو سی والے کو کس ڈائریکشن میں فورس لگانا ہوگا اپوزیٹ ڈائریکشن میں اور سی والے کو اگر اپوزیٹ ڈائریکشن میں لگانا ہے اس کا مطلب کیوں کیا ہونا چاہیے یہی سے ہم کو پتا چل گیا نا تو وہ direction لکھنا چال کر اس سے بہت کچھ پتا چل جاتا ہے تو ہم کو ایک information مل گئی کیا بھائی کیا ملی for equilibrium of کونسا a for equilibrium of a q must be negative اب دیکھتے کہ q کو negative رکھ کے b والا equilibrium میں آسکتا ہے یا نہیں آسکتا مال لو نہیں آیا تو پھر answer کیا ہو جائے گا no solution اگر آ گیا تو پھر ہم بھائی آگے mathematics workout کرنے start کریں گے تو بھائی a والا b کو کہاں کرے گا opposite ہے نا یہ اور b کھیچے گا تو a والا تو b کو کھیچ رہا ہے اور یہ بھی negative ہے یہ بھی negative ہے تو c والا کیا کرے گا تو direction کے حساب سے اگر سے میں directions کو دیکھوں تو ابھی تو یہ possible ہے ہے نا ابھی تو یہ چیز possible ہے کی کہ اگر میں capital q کو negative لے لوں تو all three charges کو میں equilibrium میں لا سکتا ہوں تو اس پر direction کیا ہوگا اگر یہ negative ہے تو a والا کیا کرے گا کھیچے گا اور c والا کیا کرے گا تک کرے گا تو یہاں پر ہم نے condition لگائی ہے c والا نہیں b والا آ رہے ہیں سب ہی کو سمجھ میں تو سب سے میں نے condition لگائی کہ a اور b کا force برابر ہونا چاہیے اس سے مجھ کو ملا x equal to d جو ہم نے پچھلے والے question میں solve کر رہا ہوا ہے اب a کو equilibrium میں لانا ہے تو کیا ہونا چاہیے fv equal to f c چلو بھائی جلدی بتاؤ b والے کا force کتا ہے k small q 4q y d square اور c والا یہ ہے اس سے گھر کتا force ہا رہا ہے k small q capital q y d square تو یہ کٹ گیا kq kq q equal to کیا ہے تمہارا minus 4q کیونکہ ہم کو already پتا تھا کہ capital q کیا ہے negative اب اگلا solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگلے میں تمہیں کیا کرنا ہے a اور c کو برابر دکھانا ہے a b کے برابر ہو گیا b c کے برابر ہو گیا مطلب a اور c already برابر ہو چکے ہیں تو اگر میں capital q کو left hand side d distance پہ رکھوں اور اس کو minus 4q charge دے دوں تو یہ چیز possible ہے تو ایک طرح سے کیا ہو جا رہے ہیں یہ دونوں charges identical ہو جا رہے ہیں اور equal distance پہ ہو جا رہے ہیں ہے نا تو اب ہم آگے بات کرتے ہیں nature of equilibrium پہ ہاں پس اس case میں پھر تم اس 30 سے positive مان کے چلوگے کیونکہ تمہیں force کا direction لکھنے کیلئے کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا inherently تو inherently تم positive مان کے equations لکھوگے تو پھر f v اور f a دونوں same direction میں آ جائیں گے نہیں یہ تو same direction میں نہیں آئیں گے یہاں پر یہ force same direction میں آ جائیں گے پھر f v equal to fc کرو گے تو ہم وہ minus نکل کے آ جائے گا بلکل اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے تم جو بھی طریقہ follow کر رہے ہو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے بس بڑے آگے تو اب ہم نے دیکھو ابھی ہم نے equilibrium position نکالنا سیکھا ہے اب ہم کو پتہ equilibrium کا بھی nature ہوتا ہے کتنے طرح کی equilibrium ہوتے ہیں تین stable equilibrium ہو سکتا ہے وہ unstable equilibrium ہو سکتا ہے اور neutral تو اگلے questions دیکھو electrostatics plus nature of equilibrium اب ہم equilibrium کا nature پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس مال کیوں لے لو فور کیوں لے لیتے ہیں دونوں فکسڈ ہے تو اس کوششن میں ہم کو already پتہ ہے اگر equilibrium لانا ہے اگر equilibrium لانا ہے تو capital q کو کہاں رکھنا پڑتا ہے یہ اب تو پتہ ہے نا اگر equilibrium لانا ہے تو capital q کو dy3 distance پہ رکھو اگر capital q dy3 distance پہ ہے تو کیا ہو جائے گا یہ اور یہ d ہے نا capital q اگر dy3 distance پہ ہے تو وہ equilibrium ہے اب question یہ اٹھتا ہے equilibrium تو ہے کونسا equilibrium ہے یہ بتاو کیسا ہے اس ٹی پھلے کیسے بتاو ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے پر تمہارا آنسر بتاو مطلب complete نہیں ہے آنسر یہی تو دکھت ہے بھائی آئی ایٹ کی ان کی طرح سوچنا ہے تمہیں بتاو ابھی تو تم بتا ہے انجیننگ بتا ہے جو نورمل ہوتے نا اسٹیٹ گورنمنٹ والے اس لیبل پہ سوچ کے بتا رہے ہو آئی ایٹی لیبل پہ آنسر چاہیے مجھے تم بولو تو ٹھیک ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی کیو اگر positive ہے اور q negative دو condition دو case بنا لیے چلو ہاں تو stable بول رہے ہو اور q negative ہے تو تو کرو پروف کرو solve کر کے بتاو چلو positive پہ stable ہے یہ بتا دو پہلے positive رکھنے پہ stable کیسے آرہا ہے یہ بتا دو چلو بنا لے دے اس کو پہلا case لے لیتے q positive q کو positive مال لیا نا تو یہ small q ہے یہ 4 q ہے یہاں پہ capital q سے start کر رہا تھا ہاں بتاؤ پروف کرو کیسے ہو تم بولو q equal to positive of stable equilibrium میں کیسے ہے یہ تمہاری equilibrium position تو اس کو یہاں پہ shift کرتے ہیں ایک equilibrium پتہ کرنے کے لئے تو shift کر دیتے ہیں اگر capital q کو میں یہاں پر لیا ہوں گا تو کیا ہو جائے گا بتاؤ کیوں کر جائے گا dominant مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو a کے قرارن جو force آ رہا ہے یہ وہ position تھی جہاں پہ a اور b دونوں کے قرارن force برابر تھا یہ تو وہی position ہے نا equilibrium کا مطلب کیا ہے f equal to f v اس position پہ f a اور f v برابر ہے تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ جب میں اس کو left hand side shift کر دیتا ہوں تو f a والا force ہے وہ b والے پر dominate کر جائے گا یہ کہنا چاہ رہے ہو نا تو ایسا کیوں ہو گا یہ تو بتو پہلے reason دو تم بھول رہے ہو کہ اس position پہ f a is greater than f v کیوں کیونکہ اس position پہ تو وہ برابر ہو رہے تھے اب تم نے یہاں پہ اس والے charge کا distance کم کر دیا distance کم کرنے سے اس والے charge کا force بڑھ جائے گا اور اس والے charge کا force کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا سمجھ میں آرہا ہے تو a والے کا force b والے سے بڑھا ہو جائے گا تو جب تم اس کو left hand side shift کروگے تو net force کس direction میں آرہا ہے یہی تو ہوتی ہے equilibrium condition stable equilibrium کیلئے تو کہ تم مجھ سے shift کرو equilibrium position سے وہ بھائی پہ آ جائے تو تم نے جب اس کو left hand side shift کر تم تُم نے اس کو یہاں پہ shift کرا net force کس direction میں آرہا ہے this is the condition of equilibrium stable equilibrium سمجھ میں آرہا ہے کیا جو force ہے جو restoring force ہے وہ displacement कی opposite آنا چاہیے ٹھیک ہے پر right hand shift کر کے دیکھ دے مال یہاں پہ لے کے چلے کیوں کو اب بطاؤ اب بی والا کیا کر جائے گا یہ والے پہ dominate کیونکہ اس کا distance کام ہو گیا تو بی والا تمہارا اے سے بڑا ہو گیا تو مطلب اب تم نے displacement direction میں پہ net force direction میں آیا تو یہ کیا پروف کر رہا ہے this is a stable اگر اگر q کو میں positive لے رہا ہوں تو وہ ایک stable equilibrium ہے اب یہ سہیے تو ایک تو تمہیں یہ سوچ جانا ہے q positive negative 2 possibility ہیں اور اگلی possibility کیا ہے جب equilibrium بول رہے تو کس direction میں بول رہے ہیں ایک to along the line joining fixed charges ہو سکتا ہے اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے plane perpendicular to the line joining fixed charges ہر direction میں سوچ نا تو یہاں پہ 4 possibilities ہیں q positive لے سکتے q negative لے سکتے ہو along the line joining perpendicular to the line joining بیٹو آئے کہ سمجھے آب یہ complete اگر چار possibilities question دیکھتے ہی چار possibilities دماغ میں سوچ لی تو وہ IAT level ہے یہ چاہیے کہ دیکھتے ہی دماغ میں اتنے dimension آجانے چاہیے یہ بھی possibility ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر دو سب سے پہلے Q کو positive لیا اور along the line along the line joining بات کر رہے تو یہ پہلا case کے لئے رہے سبھی کو اس ٹھے بھی ایک لئے بھی ہم ہوگا آرہا تم کو چلو اگر بھالے تم سمجھاؤ Q کو negative لے لیں تو کیا ہوگا second case Q کو negative لے لیا اور along the line drain second بھالا کر لیتے نا تو یہ تمہارا small Q ہے یہ تمہارا 4Q ہے اور یہاں پر capital Q رکھتے ہیں تو یہ تو کون سی position ہے یہ equilibrium position ہے ہماری یہاں پہ دون forces کیا ہو جاتے ہیں same اب میں مان کے جب رہو کہ capital Q میرا negative اور میں نے اس اور B والا اس direction میں کھچے گا اور اس region میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ A والے کے پاس آگیا نا یہ ان دونوں کی اگر یہ فرق پڑے گا کہ وہ stable یا unstable اور اگر ان دونوں چارج کو میں negative کر دوں تو پھر یہ stable کب ہوگا جب capital Q بھی negative ہے unstable کب ہوگا تو اس کو تمہیں رٹنا نہیں ہے یاد نہیں کرنا یہ طریقہ آنا چاہیے on the spot تمہیں نکال نکال اس کو سوچنے میں 3-4 سیکنڈ سے جاتا نہیں لگتے ہیں یہ طریقہ important جس سے نکال ہے اس کو یاد کرنے جیسے کچھ نہیں ہے یاد کروگے تو کہیں بھی نہیں جا پاؤگے ہاں بھی بتاؤ perpendicular to the plan and capital Q is positive مطلب plan is perpendicular to the line joining اس کا بتاؤ ایک answer مطلب unstable ٹھیک ہے Q 4Q this is the line joining and this is equilibrium position اگر یہاں پہ رہے گا تو بھئی equilibrium position ہے اب میں دیکھنا چاہوں کہ اگر میں اس direction کا مجھے پتا چل گیا میں 3rd case لے رہا ہوں کیا Q میرا positive ہے and perpendicular to the line joining اس line کے perpendicular اگر میں shift کروں تو کیا ہوگا shift کر دیکھ لیا گرو shift کرتے ہی پتا چل جائے گا چل یہاں پہ ردیا capital Q کو میں نے اس direction میں shift کر دیا سارے charges positive repulsion ہوگا تو B والے کے current force کہا جائے گا اس direction میں A بھالے کے current force کہا جائے گا اس direction میں بھائی stable ہونے کیلئے کیلئے چاہیئے اگر اوپر move کر تو نیچے آنا چاہیئے تا force واپس بھالے سمجھ آرہی ہے اس میں net force کی direction میں آجائے گا تمہارا ابل direction میں آجائے تمہارا net force سمجھ میں آرہی گیا resultant تو مطلب جس direction displacement کر اس direction میں تمہارا net force آگیا تو کون sa equilibrium ہو گیا یہ unstable دیکھو اگر کسی کو ہی doubt ہے ایک equilibrium کا نیچر پتا کرنے کا طریقہ ہے جس direction میں پتا کرنے اس direction میں displace کر دو اور دیکھ لو displacement کے direction میں ہے اور پوزیٹی تو دیس آجائے 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 کوئی کوجھے گا کی پوزیٹیو ہے آجائے 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 تو پوچھنا کس direction میں اب تمہیں یہ پتا چلا ہے جب ہم 3D میں بات کرتے ہیں تو ایک پوائنٹ کو تم stable یا unstable نہیں بول سکتے وہ same point یہ same point اس direction میں stable ہے اور اس direction میں کیا ہے تو same point الگ الگ direction میں الگ ہو سکتا ہے پتا چلا گیا ٹھیک مان لو آجائے exam میں question آجائے اور وہ ایسی پوچھ لے بس یہ point کیا ہے stable unstable option بھی اسی طریقے سے ہو تو پھر سمجھ جانا اس نے اتنا نہیں سوچا اور اس direction پوچھ رہا یہ چیزے بھی دھیان رکھنا کیونکhi question paper perfect نہیں آتے ہیں اور examiner ہوتے ہیں ان کو بہت سارے ہوتے ہیں بہت سارے الگ 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 question بناتے ہیں تو depend کرتا ہے کس نے بنایا ہے ایسی سمجھ ہوتے ہیں بہا پہ یہ بھی mention نہیں کریں کہ capital q positive ہے تو میں پتہ کہ answer in sari 0 depend کرتا ہے پر ایسا option میں ہے ہی نہیں تو سمجھ جانا بھائی انہرینٹ capital q کو انہوں نے positive مان لیا ہے اور پوچھ بھی اسی direction میں رہے اس کے ساب سے answer دے دینا ٹھیک ہے چلو capital q negative لے perpendicular plane میں کیا ہوگا دکھ رہی یہ سب کو کیوں کیوں کی جیسی تم نے اس کو negative لیا بس کیا ہو جائے گا بتاؤ direction opposite ہو گیا نا forces کا اب اس کو attract کرنے لگیں گے تم نے displace اس direction میں کر رہا ہے کیونکہ capital q negative ہے تو دونوں کے دونوں کیا کریں اس کو attract کریں گے تو net force direction میں آئے گا تمہارا نیچے direction تمہارا net force آجائے displacement کیا opposite تو یہ کیا بن بنا دیے تمہارے لیے اس میں تمہیں سب clear نہیں دکھ جاتا ہے اس particular question کے لیے اس کے باہر apply کے ویلے نہیں ہے مجھے پتا بھی نہیں اور پتا کرنا بھی نہیں ہے ہر ایک question کو independently study کریں گے پھن لگو جلدی سے تو ہم کو equilibrium position فائنڈ کرنا آگیا اس equilibrium کا nature نکالنا بھی آگیا اب تم کو پتا ہے اگر stable equilibrium ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ stable equilibrium میں SHM بالی condition بھی satisfy ہو رہی ہو اور جب condition satisfy ہو رہی ہو گی تو تم سے کیا پچھیں گے لکھو ہی elektrostatics plus SHM تو چلو کوششن لکھتے نا کرو small cube small cube divide D یہ تمہاری equilibrium position ہوگی اس میں تو solve کرنے کی ضرور نہیں ہے بیچ میں یائی equilibrium position یہاں پر تم نے capital q کو رکھ دیا تمہیں given small q and capital q both are positive find the time period of SHM یہ دون know fixed ہے یہ بھی fix ہے اور یہ بھی fix ہے find the time period of SHM of charge capital q find the time period of SHM of charge capital q step سے ڈلا ڈلا along the line joining stable equilibrium کسی ڈیریکشن میں displace کر دو x amount سے small x سے پھر اس پہ net force لکھو اسی ڈائریکشن میں f equal to minus kx کا format آ جائے گا اس کے بعد تمہیں پتائیے 2 ڈیریکشن کو دیکھتی مجھے دکھ رہے بھائی binomil لگاؤ اندر سے کوئی چیز بولتی binomil approximation لگاؤ کیونکہ یہاں سے کہیں سے بھی اس کو کر رہے ہوگی تو SHM کا format بنے گا نہیں ٹھیک ہے تو کرتے کہ capital کی small q اپنے common بھار لے لیا اندر سے کیا کرو d y2 square کو بھار نکال دو اور یہاں سے بھی d y2 square کو بھار نکال دو یہاں پر کیا جائے d y2 کا square اندر یہاں پر کیا بچے گا تمہارا 1 plus 2 x y d دیکھو یہی بچے گا اور ہم کو پتا ہے یہاں پر کی x تمہارا d سے بہت چھوٹا ہے تو یہ quantity 1 سے بہت چھوٹی ہے یہ binomial کے لئے تیار ہو گیا ہے اس کو لگانے سے پہلے ان سب numerator میں لے کے جاؤ تو کیا جائے گا بتاؤ f net آجائے گا اپنا k مائنس 2 مائنس 1 مائنس 2 x y d power minus 2 دیکھو یہاں پہ کوئی دکت ہے کیا اب ہم کو پتا ہے کہ x is very much less than d تو کیا ہو جائے گا تمہارا x y d is very much less than 1 تو 2 x y d بہت چھوٹی ہوگا بن سے سمجھ میری بات ٹھیک ہے تو ہم کیا لگا سکتے ہیں ہاں پہ binomial approximation کیا بولتا ہے بھئی binomial approximation یہ بولتا ہے کہ 1 plus x power n کو ہم لگ سکتے ہیں approximately 1 plus n x کب جب x 1 سے بہت چھوٹا ہوتا ہے جب یہ والی quantity is quantity سے بہت چھوٹی ہوتی تو ہم اس طریقے سے لگ سکتے ہیں ہماری equal quantity سے بہت چھوٹی ہے تو ہم ہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں binomial approximation دیکھو تو کیا آگے ہمارا net force k capital q small q by d y 2 ka whole square minus 2 کو multiply کر دیں گے یہ تو ہے n کو ہاں پہ multiply کر دیا نا تو یہ آجائے گا 1 minus 4 x y d minus 1 اور minus 2 minus 2 کیا ہو جاتا plus 4 اور 1 minus 4 x y d 1 minus 1 minus 1 to cut گیا ہمارا یہا پہ لگ دیتا آپ میں na f net کتما آگیا k capital q small q by d square اور 4 اوپر آجائے گا اور minus بھی آجائے گا اور 1 minus 1 دو گیا یہاں پہ آگیا 8 x y d دیکھو یہ آرہ گیا تو تمہارا آگے نا دیکھو na shm کا format آگے نا net force equal to minus 32 k capital q small q by d q یہ تمہارا آگے f equal to minus k x یہ تمہارا k ہے shm بالا k time period کیا ہو گیا 2 pi root m y k اور k k کتنا ہے تمہارا 32 k capital q small q y d q یہ تمہارا answer time period c اس کو f بول دیتے نا پریاد کرو ہمیں تو net force ڈیریکشن میں لگنا ہے جس ڈیریکشن میں ڈیسپلی رہا ہے اور یہ کمپوننٹس کتھر آرہے ہیں اپوزیٹ آرہے ہیں تو minus لگا دی ہے دیکھو کسی طریقہ کوئی ڈاؤٹ جو ابھی تک لکھائے اس میں نہیں ٹھیک ہے تو minus 2 f f کتنا ہے k capital q small q y d y 2 square plus y square cos theta کتنا ہو جائے گا base y hyper to کیا آ جائے گا y hyper hyper power 3 y 2 نہیں آرہے اگر y بڑا ہوگا تو تم سیدھا بول دو کہ بھئی یہ stable equilibrium ہے پر SHM نہیں ہے پر انہوں نے بولا y small ہے تو سیدھے نیچے جو y square اس کو کیا کرو تو ہم کو پتائے بھئی SHM format ہم کو سیدھے یہاں پہ دکھ رہا ہے اور y کیا بولا ہے بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا ہے تو ignore مار دیا جان بوجھ کے مار یہاں پر بھی buy new میں لگا سکتے تھے اس کے بعد وہ اس طرح کا format بن بھائی مائنس سم بھائی کے کچھ powers آرہ ہوتے پھر آگے کے power میں بعد ignore مار دیتا ultimately یہی result آتا سمجھ ہو نا کیونکہ مجھے بھائی کی فرس power میں لینا ہے SHM وہ ہوتا ہے بھائی power بھائی آنا چاہیے میرا دو آگے کے powers میں بھائی ignore مار تھا اب ہی مار دیا میں ہاں پہ ignore تو بس ٹھیک ہو گیا پھر اپنا کتنا آگے بھائی نیٹ فورس کیا رہے مائنس K capital Q small Q by میرے خواست Q بھائی جائے گا D Q اور 2 Q 8 ہو جائے گا اور Y تو Q 8 ہوا اور یہ کتنا بن گیا 16 یہ تمہارا K آگے نا تو SHM ہے یہ ٹائم پیرڈ ہو جائے گا 2 پائی روٹ MY K this is K K capital Q small Q 16 Y D Q Charged Uniformly Charged String اس پہ Charged Per Unit Length کیا دیا گیا ہے Lambda Lambda اس کی Linear Charge Density اس String اور اس کے Center پہ میں نے ایک Positive Charge رکھ دیا ہے capital Q Find the Tension in the String اس کی radius ہے R اس Circular String having Linear Charge having Uniform Linear Charge Density Lambda Find the Tension in the Circular String having Linear Charge Density Lambda Find the Tension in in the circular String having Linear Charge Density Lambda Ptah String کے ایک چھوٹا سا Part مان لیتے D Theta angle کا دون ضرور tension دکھاتے لگ چھوٹا سا اور آجو آجو کیا لگ رہی ہوگی tension ہے نا تو یہ consider کر لیتے ہے لیتے اس کو میں بڑا کر دکھا دیتا ہوں تمہیں نا اس element کو بڑا کر 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 رہا ہوں اس کو یہ radius آرہے یہ angle بہت چھوٹا ہے D Theta اس direction میں coulombs کا force لگ رہے اس direction میں tension ہے اور اس direction میں بھی کیا ہے یہ angle کتنا ہوگا D Theta Y 2 ہے نا آدھا والا اور یہ بھی D Theta Y 2 ہو جائے گا similarly یہ D Theta Y 2 ٹھیک ہے تو پہلے تو coulombs force کیا ہوگا بھئی اس کے لئے ہمیں یہ charge چاہیے اتنے سے part پہ جو charge ہے اس کو D Q بول دیتے D Q کتنا ہوگا اب lambda into DL DL اس کی length ہوگئی اور ہم کو پتہ DL کتنا ہوگا یہ R D Theta D Q مل گیا میرے کو coulombs force کتنا ہو جائے گا چھوٹا سو coulombs force K K ایک تو یہاں پہ capital Q ہے capital Q اور اس کا DQ by distance کا square distance تو R ہے R square ٹھیک ہے اب اس direction میں اپنا coulombs force لگ رہا ہے چلو اس سے پہلے لگ دیتے ملے K Q lambda R D theta Y R square اگر دیتے K Q lambda D theta Y R یہ ہمارا coulombs force آ رہا ہے اب tension کے اس direction کے component تو ایک دوسرے کو cancel کر دیں گے اس direction میں کیا آئے گا T sine D theta Y 2 similarly اس direction میں بھی کیا T sine D theta Y 2 اور ہم کو پتہ ہے بھئی equilibrium میں تو ہے یہ ٹھوٹ تھوڑی نا رہی string تو لگ سکتے بھئی net force 0 ہے تو dfc is equal to 2 t sine of d theta by 2 is coulomb force ہے یہ تو دور فکنا چاہ رہا ہے نا string پر کون رکھ کے رکھا ہے جو string کے اندر کی tension ہے اس کا جو اس direction میں component آرہ ہے وہ رکھ رکھ ہے اس اس لئے تنشن آرہی ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ d theta بہت چھوٹا ہے تو sine d theta by 2 کو d theta بھی لگ سکتے ہم سمجھ نا تو dfc کیا ہوگی تمہارا k q lambda d theta by r یہا جائے گا 2t sine d theta by 2 کو لگ سکتے d theta by 2 when theta is very small and in radian sine theta is approximately equal to theta تو 2 سے 2 گیا d theta سے d theta گیا تو tension کتے آگئی تمہاری k q lambda by r سب کا کلات آیا کوئی اوپر 2 کر رہا تھا کوئی نیچے 2 کر رہا تھا دیکھ لو یہ تو ٹھیک نہ کے ڈی خی ڈی کہ ڈی خی ڈی 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 ہمیں ٹیٹر ہیٹڈل ہی بولتے ہیں کی کچھ اور ہوتا ہے نہیں ہے ارے کاربن والا کیا ہوتا ہے اچھا کاربن والا ہوتا ہے ٹیٹر ہیٹڈل ہی ہوتا ہے نا یہ وہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے یہ سکوائر ہے بھائی سکوائر تو بلکل نہیں ہے یہ کیا یہ ہے اسکوائر پرامیڈل ہے ٹھیک ہے جو نورمل پرامیڈل ہوتے ہیں جو بنے رہتے ہیں وہ اس شیپ کے ہوتے ہیں جو ایجیپٹ میں ہیں گئے ہوگے تم لوگ نہیں گئے آرے وہ دام ممی مووی تھی وہ تو دیکھی ہوگی سب نے اس میں دکھاتے ہیں اسی شیپ کا ہے نا تو پرامیڈل ہے اسکوائر پرامیڈل ہے تو ٹیٹر ہیٹڈل کیا ہوتا ہے اچھا اس میں تین ہی ہوتے ہیں تین سائیڈ ہو دیں گے ٹرائنگل پرامیڈل کو ٹیٹر ہیٹڈل بولتے ہیں کس کو ٹرائنگل پرامیڈل کو ٹیٹر ہیٹڈل بولتے ہیں یہ صحیح ہے اسٹیٹمنٹ پکا پتا ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا کر رہا دیکھو چارجز رکھ دیتے ہیں یہاں پہ کیو 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 اور اور یہاں پہ کیپیٹل کیو یہ ڈسٹنس لے لو بھئی کچھ بھی مان لو یا جو ماننے اب یہ اس کا ڈسٹنس پرپینٹیکلوری ڈسٹنس ہے یہاں سے اے یہ ہے مزا نہیں آ رہا ہے تم لوگ بنا دو بھئی آ کے اب اچھا بنے گا دیکھو آ رہا ہے سمجھ میں تو یہ سمال کیو سمال کیو وہ یہاں پہ ہمارا کیپیٹل کیو ہے ٹھیک ہے یہ لیندھ ہے اپنی اے یہ والی لیندھ ہے اس کی ہائیٹ اور یہ لیندھ کے چھے یہ یہ بھی یہ لے لو فائنڈ ڈ نیٹ فورس آن کیپیٹل کیو دس از اسکوائر پرامیڈل کوئی مولیکل بتا اس شیپ کا کونسا ہوتا ہے پھر کیسے بنے گا پھر اوپن نہیں ہوگا پھر ایسا شیپ کیسے بنے گا اسے پلینر ہوتا ہے ایسا نہیں جائے 3D بتاؤ ایسا کوئی P P F5 تو اس کو بتا ہے اس کو ایسے solve کرنا مشکل ہو جائے گا اس کو ویکٹر میں solve کرو خود سے بتا ہے کوڈینٹ سسٹم مل لو ایسا کوڈینٹ سسٹم بنا لو یہ تمہاری X ایکسس ہو گئی یہ Y ایکسس ہو گئی یہ Z ایکسس ہو گئی اب ان چاروں چارجز کے کوڈینٹ لکھ دو اس کا بھی کوڈینٹ لکھ دو کوڈینٹ سسٹم میں کرنے اس کو بہت آسان ہو جائے گا کوڈینٹ میں فورس لکھنا آتا ہے نا فورس on 1,2,2 کیا ہوتا تھا K Q1 Q2 Y RQ R12 یہ تو ہوتا ہے Vector format میں اس کو use کرو اور نکالو آنسر ان چاروں کی کوڈینٹ بتاؤ سب سے پہلے میرے کو اس کا کوڈینٹ کیا ہوگا A A A Y ROOT2 A Y ROOT2 KOMA 0 KOMA اس کا کیا ہوگا 0 A Y ROOT2 0 اس کا کیا ہو جائے گا 0 MINES AY AY ROOT2 0 Y ambient اس کا کوڈینٹ بولو 0 A 0 0 8 comunque 함 ulan اس پر نکالنا ہے فائنل نیٹ فورز آن کپیٹل کیو کرتو ویسے بھی سکتے سادہ طریقے سے سمپل طریقے سے بس یہ والا انگل نکالنا پڑا جائے گا اور یہ انگل نکال سکتے ہیں یہ انگل بھی نکل جائے گا آسانی سے this is a this is a y root 2 تو cos theta equal to a y root 2 to 10 theta equal to a y root 10 theta equal to root 2 آ جائے گا اس سے بھی کر سکتے ہیں نا نورمل طریقے سے پہلے ویکٹر سے کرو پھر ہم نورمل طریقے سے اینگل پہنگل نکال کے کریں گے یہ والا distance perpendicular دیا ہے میں نے تیرے کو اب کوئی violation آ رہا ہے اس میں ہائپوٹینیوس ہائی پوٹینیوس ہائی یہ کیا ہے مطلب مجھے پتہ نہیں ہے یہ تو کوئی نام لگ رہے ہیں ہائپوٹینیوس ہائپوٹینیوس ہاں تو کیا ہو گیا کیا دکھتا آگئی مطلب مطلب تم کہہ رہے ہیں ایسا structure possibly نہیں ہے ہے نا تو پھر کیا دکھتا رہے ہیں ہائپوٹینیوس چاپ جلدی آنسر بتاو ہے نا دو میتھرز تو مجھے دکھ گئی ہیں ابھی ایک ویکٹر ایک نورمل طریقہ جلدی کرو بھی پندہ میٹ بچے بس مانا پھر کلاس ایکشنڈ ہو جائے گی بیسا بہت سمارٹ ہو تم لوگ نا کلاس آدھے گھنٹے لیٹری سٹارٹ ہوئی پھر بیج میں بریک بھی مل گیا آپ ایماندھاری سے تو دو بجے تک چلنی چاہیے ایماندھاری کی بات کریں مر تم لوگ کوئی ایماندھرم ہے نہیں یہ مطلب صحیح بات ہے بیسے نہیں چلو اس کو خود سے سوال کر کے صحیح آنسر دے تو پھر چلے جاؤ گے دو میتھر سے بھول کرنا ہے دو میتھر سے سیم آنسر آ رہا ہے ٹھیکی بات ہو کیا آنسر ہے بولو 8 root 2 کے 3 root 2 3 root 3 A square کیسے کیوں کیسے آ جائے گا 4 سے نا ہی تو مطلب گلت ہے بھائی دو میتھر سے گلت ہے آنسر چلو ٹھیک ہے سول کر کے دیکھتے ہیں سب سے بہلے فیکٹر میتھر سے کر لیتے ہیں میتھر نمبر 1 تو ہم کو لکھنا ہے بھائی ان کو نام دے دیتے ہیں کچھ بھی اس کو بول دو 1, 2, 3, 4, 5 تو ہم کو کیا چاہیے بھائی نیٹ فورس کس پہ چاہیے ہم کو 5 پہ چاہیے نیٹ فورس آن 5 5 پہ کون کون فورس لگا رہے ہیں دیو تو 1 فورس آن 5 دیو تو 2 پلس فورس آن 5 دیو تو 3 پلس فورس آن 5 دیو تو یہ ہی لگا رہے ہیں اس پہ یہ چاروں فورس لگا رہے ہیں وہ ہی نکالنا ہے ہم کو تو ٹھیک ہے لکھتے ہیں سب سے پہلے فورس آن 5 دیو تو 1 کتنا ہوگا تو بھائی ان کے چارجز کیا گیا ہے کی capital q small q distance کتنا ہی ہے distance تو کون نکالنا ہے distance بھی کوڈینٹس ہی نکلے گا اس کے کوڈینٹس کتنا ہی ہے نا تو جلدی باتا ہو distance کتنا ہو جائے گا پہلے تو باتا ہے position vector بتا دو r51 بتاو کیا ہوگا position vector of 5 with respect to 1 کیا ہوگا r5 minus r1 تو کتنا ہو جائے گا بتاو 0 minus 0 0 i cap اور کیا آ رہا ہے بھئی پلس ay root 2 j cap اور پلس a k cap دیکھو یہ ہی آ رہے گا اور کیا ہوگا اس کا magnitude ہی ہوگا r51 کا magnitude ہی چاہیے تم کو ہے نا وہ کتنا ہو جائے گا بتاو root a into root of 1y root 2 کا square plus 1 square کتنا آگیا یہ ہے 1y2 plus 1 3y2 ہے نا a root 3y دیکھو یہ بھالا distance بھاگی اس سے بھی نکال سکتے تھے direct پائی تو گھرا سے پر اب ہم vector method سے کر رہے ہیں تو سب کچھ میں نے اسی سے لگ دیا فورس کتنا ہو جاتا ہے r51 کے magnitude کا cube into r51 vector ایسی تو لکھتے ہیں ایسی تو لکھتے ہیں تو کتنا آگیا فورس اون 5d2 1 کتنا آگیا اپنا k capital q small cube y دس کا cube ہے نا یہ بھالی چیز تو ہر جگے سیم رہنی بھالی یہ بھالا distance تو چاروں میں سیم رہے گا تو اس کو ابھی میں سیدھا لگ دیتا ہوں r cube لگ دیتا ہوں نا تم کو پتا ہے this is r r یہی ہے r مطلب کیا ہے یہ length بتاؤ پہلے یہاں تک کوئی ڈاؤٹ ہے کیا اور r51 vector کیا ہوگا ہے تمہارا a into 1y root 2 j cap چلو اندر ہی لگ دیتا ہوں a y root 2 j cap plus a k cap فورس اون 5d2 2 کیا ہوگا بتاؤ فورس اون 5d2 2 k capital q small cube by r cube r52 vector بتاؤ کیا ہوگا جلدی سے فٹا فٹ نکالتے ہوئے نا r52 0 minus this minus a y root 2 i cap 0 minus 0 0 j cap plus a k cap نکال دی فٹاک سے position vector ایسا ہی نکلتا ہے نا اس میں سے اس کو minus کرو پھر i cap اس میں سے اس کو کرو j cap اس میں سے اس کو minus کرو k cap فورس اون 5d2 3 کیا ہوگا k capital q small cube by r cube اور پھر 0 minus 0 minus a y root 2 j cap اور plus a k cap فورس اون 5d2 4 کیتنا ہوگا k capital q small cube by r cube اور capital q 2 ی 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 کتنا ہے 4A تو ایک ایسے اے گئے تو سکوئر بن گیا کیا کیا یہ تمہارا آ گیا 8 root 2 by 3 root 3 capital Q small cube by a square کیا یہ تمہارا نیٹ فورس آ گیا کس داریکشن میں آیا اور یہ کیا کیا زیڈ داریکشن میں نیٹ فورس آ گیا تو یہ آنسر صحیح ہے دیکھو اگر کوئیس ڈاؤٹ ہے دیکھو اگر کوئیس ڈاؤٹ ہے جب بھی تمہاری امیجینیشن نہیں چل پا رہے ہیں تم زیادہ سوچ نہیں پا رہے ہو اینگل نہیں نکال پا رہے ہو ایسا کچھ بھی ہو جائے تو سیدھا کوڈینٹ سیٹم اور ویکٹر پر چلے جاؤ اب اس کے لئے ویکٹر میں اچھا ہونا ضروری ہے پر ویکٹر آسان طریقہ ہوتا ہے ویکٹر میں ہم کو زیادہ دماغ نہیں لگانا پڑتا پر ایک طریقہ اور دکھاتے جس میں امیجینیشن تھوڑی اچھی ہو سارا امیجین کر پا رہے ہو تم فورس اس کے ڈائریکشن تو ہم اور جلدی نکال سکتے آنسر چلو ٹھیک ہے میتھر نمبر ٹو دیکھو میتھر نمبر ٹو میں کوئی کوارڈینٹس بغیرہ کچھ نہیں چاہیے تمہیں مجھے پتا ہے پہلے والے کے گھرڑ اگر فورس نکالنا ہے تو وہ فورس اس ڈائریکشن میں جائے گا اور اس فورس کا سف کونسا کمپوننٹ سروائیب کرے گا اس کو اگر ثیٹا بول دوں تو صرف ایف کاؤس ثیٹا والا سروائیب کرے گا یہ سمجھ میں آرہا ہے اور اسے سب کے کاران چاروں کے کاران ایسے چار ایف آئیں گے اور اب ان سب کے صرف ایف کاؤس ثیٹا اوپر والا سروائیب کرے گا تو نیٹ فورس کیا ہوگا اس پہ فور ایف کاؤس ثیٹا اب ایف تو ہمیں پتا ہی ہے یہ ڈسٹنس آر بول دیتے ہیں یہ آر نکالنا بہت آسان ہے یہ اے بھائی روٹ ٹو ہے اور یہ کتنا ہے یہ اس پہ پرپینڈی کلے رہے تو دیکھو پائی تھوکورس ہے اس ٹرائنگل کا ہائپٹینڈیوز ہے آر دیان سے دیکھو تو آر اسکوائر 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 ایف آئی روٹ ٹو کا اسکوائر پلس اے اسکوائر آر کتنا آگے تمہارا اے روٹ ٹری بھائی ٹو دیکھو پہلے بھی یہ آیا تھا اس پر سیدھا پائی تھوکورس لگایا میں نے ٹھیک ہے تو چلو کر دیتے بھائی اگر یہ تھیٹا ہے تمہارا یہ تھیٹا بول رہا ہے نا پر اس کو تو یہ تمہارا کتنا ہو گیا اچھا یہ تھیٹا ہے تو یہ بھی تو تھیٹا ہے سیدھا ہے ہاں پر یہ بھی تو تھیٹا ہے تو چلو لکھتے ہیں 4F کتنا ہو جائے گا K capital Q small q y R square اور کچھ تھیٹا کتنا ہے بیس وائی ہائپٹینیوز بیس اے ہائپٹینیوز آر تو دیکھو آنسا کتنے پیار سے آرہا ہے کتنا ہو گیا بھئی دیکھواتا ہوئیے 4K capital Q small q A اور R cube آرہا ہے نا R کا cube کرو جلدی سے A cube اور یہاں پہ کیا گیا 3 root 3 اوپر کتنا ہے 2 root 2 تو نیٹ فورس آ گیا 8 root 2 by 3 root 3 K capital Q small q by E کا square دیکھو وہی آنسا ترند آ گیا بس دماغ میں ہلکا سا یہ پتا ہونا چاہیے کون سا تھیٹا ہے کیا نہیں ہے وہ 3D میں تمہیں دماغ میں دیکھنا چاہیے بس تو اس کو فٹاک سے کر سکتے ہیں کون سا supercomputer ڈھا پیسید کون و از نیٹر کون کر سکتے ہیں مود発 گزر کون jou گزر Jen ڈترین کون ف incomplete ڈترین موسیقی